اچھا بچوں دیکھو کوسٹن میں نے آپ سے کہا تھا کہ انسٹالمنٹ سیلز اور انٹرسٹ والا کوسٹن جو ہے ہم آج سالف کریں گے تو دیکھو اس کے لئے جو سب سے بیسٹ ہے وہ یہ دوہزار سترہ پرائیوٹ کا کوسٹن ہے اس کوسٹن سے تم سٹارٹ لے سکتے ہو یہ تمام چیزیں میں ابھی ویب سائٹ پر بھی اور ویٹس اپ پر بھی کمپیوٹر سے سالف دے رہا ہوں یہ صرف تھوڑا سا ایک انیشیل تمہارے لیے چیزیں ہیں اس میں جو بتا رہا ہوں کہ دیکھو انسٹالمنٹ سیلز اور انٹرسٹ میں چند باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھیں گے پہلی بات کہ ہم انسٹالمنٹ سیلز کے اندر جو چیزیں پڑھ رہے تھے جس طرح سے کلیکشن ہوتی تھی سیل ہوتی تھی ڈی جی پی ہوتا تھا ریٹ ہوتا تھا وہ ساری چیزیں اپنی جگہ سیم رہیں گے بس اب اس کے ساتھ ایک چیز شامل ہو جائے گی انٹرسٹ اب انٹرسٹ کے مطلق ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انٹرسٹ بسیکلی ہمیشہ پی ہوتا ہے جتنی ہماری لون اماؤنٹ ہوتی ہے لون اماؤنٹ کا مطلب آپ سمجھئے کہ جو ہمارا ان پیڈ بیلنس ہوتا ہے یعنی یہاں پر ایک لوجک اچھی طرح یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اگر میں نے ایک لاکھ روپے کا لون لیا ہے اور ایک مہینے کے بعد میں اگر قسط انٹرسٹ دوں گا اور وہ انٹرسٹ لیٹ سپوز تھوڑی دیر کے لیے دس پرسنٹ ہے تو میں ایک لاکھ پر دس ہزار روپے کا انٹرسٹ دوں گا لیکن اس کے اگلے سال اگر ایک لاکھ میں سے میں نے بیس ہزار روپے واپس کر دیئے تو اب بیلنس اماؤنٹ کتنی ہے اسی ہزار تو اب جب میں قرضے پر انٹرسٹ دوں گا تو وہ ایک لاکھ پر نہیں ہوگا وہ اسی ہزار پر ہوگا تو ہر سال یا ہر قسط کے بعد جیسے جیسے میرا بیلنس ریڈیوز ہوتا جائے گا انپیڈ بیلنس کم ہونے کی وجہ سے انٹرسٹ کا بیلنس بھی کم ہوتا جائے گا اچھا اگلی بات یہ یہاں پر ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو کوسٹن میں انٹرسٹ ریٹ دے گا تو انٹرسٹ ریٹ کچھ ہو کبھی کبھی آپ کو وہ چھ پرشنگ کہیں گے کبھی بارہ پرشنگ کہیں گے یاد رکھنا یہ انٹرسٹ ریٹ ہمیشہ ہوتا ہے پر اینم پر اینم کا مطلب سالانہ اور یہ سالانہ جو ریٹ ہوتا ہے انٹرسٹ کا اس ریٹ کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم چونکہ بات کر رہے ہیں اس کو انسٹارمنٹ سیل کے ساتھ اب انسٹارمنٹ سیل جو ہے اس کی قسطیں آپ کے پاس آ سکتی ہیں منتھلی بھی آ سکتی ہیں اس کی قسطیں آپ کے پاس کوارٹرلی بھی آ سکتی ہیں اس کی قسطیں آپ کے پاس ہافئرلی بھی آ سکتی ہیں تو اس صورت میں ہمیشہ یہ کرنا ہوگا کہ جب بھی unpaid balance پہ منتھلی قسطیں ہوں گی تو جس پہ بھی جو interest rate apply کرو گے اس کے بعد اس کو 1 upon 12 کرو گے جبکہ quarterly اگر interest آئے گا تو وہ balance آئے گا اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا 3 upon 12 half yearly ہے تو آپ 6 upon 12 یعنی یاد رکھئے کہ پھر میں دور آ رہا ہوں کہ 6% یا whatever is the interest وہ interest ہمیشہ per annum rate ہوتا ہے اور لکھا ہو یا نہ لکھا ہو اور وہ جو نکال کے دے گا وہ سال کا interest نکال کے دے گا ہمیں اگر سوال کے اندر منتھلی کرنا ہے تو ہمیں اس والے interest کو یا اس والے interest کو منتھلی ہے تو 1 upon 12 سے کرنا ہوگا اور 80% نہیں ہے یعنی اگر اگلے سال کا ہے تو اس کے عادت ہے quarterly ہے تو اس کو 3 upon 12 اور 6 upon 12 کرنا ہوگا تو اب اس کے بعد یہ بات سمجھنی ہے کہ interest کے ساتھ یہ چلنا ہے اور دو entries آپ اچھی طرح سمجھ لیں ہمیشہ سال کے آئے آئے period کے end پر آ کر ہمیں ایک entry بنانی ہوگی interest receivable debit اور interest income credit یہ entry ہمیشہ بنے گی کب جہاں پر ہمارا interest ڈیو ہوگا اور جب ہم collection کرتے تھے تو یاد کرو پرانی قصد کی cash collection installment کی یہ entry ہوتی تھی cash debit installment account receivable credit آج یہ والی entry تو بنے گی بنے گی لیکن اس وقت کیونکہ اکثر سوالات نہیں ہوگا کہ جو بھی قصد آئے گی installment کی اس کے ساتھ interest بھی آئے گا تو یہی پر یہ جو ان پر interest record ہوتا ہے وہ والا interest receivable بھی credit ہوگا اور پیسے ملا کے آئیں گے یعنی میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ ہم chapter پڑھ رہے ہیں installment sales کا ہم کیا کریں گے installment پر sales کریں گے ٹھیک ہے جی installment پر sales کرنے کے بعد کیا وصول کر لیں گے جیسے اب یہ سوال تھا ایک نائٹ 2007 کا کہ کمپنی نے sold کیا 2018 کو ایک کار چھے لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ لے لیا ایک لاکھ پچاس ہزار اس کار کی قیمت کی چار پچاس بیلنس جو ہوگا وہ پانچ quarterly installment میں ہوگا اب یہاں تک کوئی ایسی ایش بات نہیں ہے جو میں نے پیشے نہیں پڑھا لی لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک چیز دے دی کہ اس پر interest بھی ہوگا 6% اب یہاں پر جب 6% interest کا ذکر ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے sale کی entry بن گئی ڈاؤن پیمنٹ کی entry بن گئی اس کے بعد صرف simple قسط وصول کرنے کی entry نہیں بڑھے گی بلکہ ساتھ میں interest والی entry بھی بڑھے گی تو اس وجہ سے یہاں پر یہ entry آ رہی ہے کہ اس پر آپ پہلے interest record کریں گے اور پھر آپ cash collection کریں گے تو اب یہاں تک یہ ویڈیو کو end کر رہا ہوں اگلے ویڈیو میں میں سوال کا solution 2017 کا کمپیوٹر کے پر دکھاتا ہوں اور بتائیے گا پھر کیسا رہا ٹھیک ہے that's all